اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جوہری سفر پہ نکلا اور اس کے پاس اس وقت اس جوہری کے پاس ایک ہیرہ تھا ہیرہ جو بڑا قیمتی اور بڑا نایاب ہیرہ تھا ہیرے تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ جوہری اس ہیرے کو بہت سمال کر لے کر جا رہا تھا اس کی بڑی حفاظت کر رہا تھا اس کے ساتھ میں ایک چور بھی سفر کر رہا تھا چور نے دیکھ لیا کہ اس جوہری کے پاس ایک قیمتی اور نایاب ہیرہ ہے لہٰذا چور اب پلاننگ کرنے لگا کہ کسی طرح میں یہ ہیرہ اسی چھوری کر رہا تو اس نے سوچا کہ جب رات ہو جائے گی اور یہ جوہری سو جائے گا تو میں اس کا جوہی ہیرہ چوری کر لوں گا اب اس کی جو نیت تھی وہ جوہری کو معلوم پڑ گئی کہ یہ جو سامنے بیٹا ہے یہ چور ہے اور یہ چوری کرنے کی نیت سے بیٹا ہے اب وہ بھی بڑا اقل مند تھا تو جیسی ہی رات ہوئی دونوں سو گئے تو یہ جوہری اٹھا اور جو اپنا ہیرہ تھا وہ اپنے کپڑوں میں سے نکال کر چور کے کپڑوں میں ڈال دیا چور کے سامانے میں ڈال دیا اب یہ جوہری ڈال کر سو گیا آرام سے اب جو ہے وہ چور اٹھا آدھی رات میں اور اٹھ کر وہ جوہری کا سامان تلاش کرنے لگا اس کا لباس تلاش کرنے لگا سامان تلاش کرنے لگا لیکن افسوس اسے کچھ بھی نہیں منا اب وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ صبح تو اس کے پاس یہ تھا لیکن رات میں کہاں چلا گیا خیر و رات ایسی ہی پریشان ہو کر سو گیا صبح ہونے سے پہلے ہی جوہری اٹھ گیا اور اٹھ کر اس نے وہ ہیرہ اس کے سامان سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا صبح جب ہوئی تو جوہری نے وہ ہیرہ اس کو دکھایا تو اب چور دل میں کہنے لگا کہ یہ ہیرہ تو رات میں اس کے پاس نہیں تھا دن میں کہاں آیا اب وہ بڑا پریشان ہو گیا اس کے بعد پھر دوسری رات آئی اسی طرح کا معاملہ ہوا تین دن گزر گئے اسی طرح تو آخر کار چور تنگ آ گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ جناب ذرا یہ بتائیے کہ آپ ہیرہ دن میں تو آپ کے پاس رہتا ہے لیکن رات کے وقت یہ ہیرہ کہاں جاتا ہے میں تو چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تین دن سے لیکن میں ناکامیاب ہو رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے آپ کہاں رکھتے ہیں اس کو تو جوہری مسکرائیا اور کہنے لگا کہ میاں آپ نے میرا سامان تو تلاش کر لیا کاش آپ اپنا سامان بھی تلاش کر لیتے تو آپ کو ہیرہ مل جاتا اس لئے کہ میں سونے سے پہلے وہ ہیرہ آپ کے سامان میں رکھ دیتا ہے تو دوستو یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہم لوگوں کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی ہیرے کو نہیں تلاش کر رہے ہیں اپنے سامان کو ہم نہیں تلاش کر رہے ہیں ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہئے ہیں کہ ہمارے اندر ہیرہ خود موجود ہے ہم اس کو باہر تلاش کر رہے ہیں ہمارے اندر اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہے ہمیں اس کو تلاش کر کے اس ہیرے کو پہچان نہ ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے امید کرتا ہوں میرا ایک پیغام میرا امیسز آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ